السلام علیکم and welcome to our youtube channel. My name is Dr. Sahit Aydar. آج اس topic کے اندر پر ہم لوگ بات کریں گے اس کو کہتے ہیں کہ elef so اس سے پہلے ہم نے cliff کے بارے میں بات کی تھی جو کہ posterior interbody posterior intervertebral fusion تھا لیکن آج جو ہم بات کریں گے وہ elef کے بارے میں کریں گے جو کہ anterior lumbar interbody fusion کہلاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe our channel and share this video to your family and friends ٹھیک ہے تو cliff اور elef جو ہوتے ہیں ان کے جو surgery کی indication ہوتی ہے وہ almost same ہی ہوتی ہے کہ جس طرح posterior you know posterior lumbar interbody fusion جو کہ plif تھا اس کے اندر اس کا جو reason تھا surgery کا وہ یہی تھا کہ disc joint جوتے ہیں آپ کے disc ہوتی ہے lumbar intervertebral disc جوتی وہ degenerate ہو رہی تھی ٹھیک ہے دیکھیں آپ اس کو نظر آرہی ہے آپ کو degeneration اگر آپ اس کو normal سے compare کریں گے صحیح ہے تو آپ you can see a visually difference ٹھیک ہے یہ ایک normal lumbar spine ہے ٹھیک ہے یہ L4 ہے یہ L5 ہے تو اس کے اندر دیکھیں disc کتنی clear ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو intervertebral space کتنی narrow ہے اور یہ جو bones ہیں spine ہے وہ کتنی degeneration ہے degeneration کا مطلب یہ damage ہو رہا ہے یہ lumbar spine کی body ہے یہ دیکھیں دونوں میں damage ہے اور یہ even کے پریس بھی کر رہا ہے اس کو جو کہ intervertebral disc بھی اس کو پریس کر رہا ہے لیکن یہ normal ہے تو دیکھیں کتنا فرق ہے اس کے اندر normal کے اندر اور ایک طرح سے یہ disc degeneration کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے اس کا disc degeneration ہے کی اندر ہی کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے اور بھی اس کی ریزن ہو سکتے ہیں کوئی trauma ہو سکتا ہے کوئی bone metastasis ہو سکتی ہے bone cancer metastasis کر جاتا ہے بعض دفعے spine کے اندر وہ ریزن ہو سکتا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ spendylolisthesis ہوتا ہے صحیح ہے spendylolisthesis میں کیا ہوتا ہے کہ یہ vertebral column جو ہوتا ہے یہ باہر آجاتا ہے اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور اس vertebral کے top پر ہو جاتا ہے بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے یہاں پر آجاتا ہے باہر تو اس کو اس کو بھی normal position پر کرنے کے لئے اور اس کی ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے لمر ڈربز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پریس کرتے ہیں اس کے اندر ڈیجنریشن کے اندر بھی پریس ہوتی ہیں دیکھیں یہاں پر یہ تو مدب تیر بھی ہے یہاں پر ڈسپلیس ہوئی بھی ڈسک تو وہ لمر ڈربز ہوتی ہیں ان کو پریس کر رہا ہے اس کی ویسے پیت مل رہا ہے اور شیعتکہ بھی ملتا ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے بیک پہ پہ پر پچک پہ لیک پہ پہ پے جوتا ہے ٹراسپر ہوتا ہے اس یہ ریڈیٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ لیک ہوتا ہے ہوتا ہے آپ کو نمناس و تنگ مل رہی ہوتی ہے توس کے اندر بھی فنگر کے اندر بھی لیک کے اندر بھی تو ایک تو یہ اس کی ڈبنگیشن ہے س نے ایلیف کی سو میجر ڈیفرنس اس میں یہی تھا کہ بھئی جو آپ پوسٹریئر پلف کے اندر آپ جو سرجری تھی ٹھیک ہے اس کے اندر جو تھا آپ جو تھا یہاں سے گئے تھے پوسٹریئرلی گئے تھے ٹھیک ہے پوسٹریئرلی آپ جو تھے سرجن جو تھے پوسٹریئرلی جاتا ہے پوسٹریئرلی جو مسل تھے یہاں پر صحیح لمبر مسل جو تھے ان کو انہوں نے کٹ کیا تھا پہلے یہاں سے اسکن انسیجن دیا بڑا صحیح ہے تقریباً 3-6 سنٹی میٹر اور اس کے بعد جا کے جو مسل ہوتے ہیں صحیح لمبر مسل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو مسل چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہوتے ہیں جو کے لیک کے مسل ہوتے ہیں ان کو کٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو لیمنا ہے یہاں سے یہ کٹ کر کے لیمنا اور فیصل جو ان کو ٹرم کر کے یہاں سے گئے تھے ٹھیک ہے جو میری پوزشن ہے پیچھے تو یہ اس طرح سے جا رہا ہے یہ انٹیئر ہے ایلیف کے اندر یہی فرق ہے کہ یہاں سے آپ انٹیئرلی جاتے ہیں جو سرجن ہوتا ہے وہ انٹیئرلی جاتا ہے تو انٹیئرلی جانے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ پیچھے تو ایزی ہوتا ہے تھوڑا سا کیونکہ خال یہ آپ کے بیک مسلس ہیں وہ ایریا جو ہوتا ہے آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اتنا جو ہوتا ہے کمپلکیشنز کی چانسز کم ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی کا بار اس کو دونوں بھی کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے فرنٹ پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ مطلب زیادہ ڈیمیج لگی ہیں وہاں پہ لیکن یہ کہ ایلیف کے اندر جب آپ انٹیئرلی جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ابڈومین کو اپن کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ابڈومین کو اپن کر کے انسائز کرتے ہیں اور ابڈومین کے طرح آپ جو ہوتا ہے نا مطلب اس کے طرح آپ جاتے ہیں فرنٹ پہ اور یہ کہ اس کے اندر اس کو انٹیئر approach بھی کہا جاتا ہے انٹیئر approach ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کے بار یہ دونوں combine کرتے ہیں انٹیئر اور posterior approach left کے ساتھ بھی اس کو combine کرتے ہیں لیکن usually جو ہوتا ہے اس کو الگ ہوتا ہے انٹیئرلی آپ جاتے ہیں تو انٹیئرلی جب آپ جاتے ہیں اس کے اندر تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے اس میں بھی تقریباً آپ جو ابڈومین کے اوپر آپ انسیزن دیتے ہیں تقریبا 3-5 انچ کا انسیزن ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لور ابڈومن کے اوپر 3-5 انچ اتنا کیلے انسائز کرتے ہیں پھر آپ جب اوپن کرتے ہیں ابڈومن تو ابڈومنل مسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر پیرٹونیم ابڈومنل مسلز کو کٹ کرتے ہوئے پیرٹونیم کے اوپر جاتے ہیں پیرٹونیم ہوتی ہے اتران سے کورنگوال کے لیے پورے ابڈومنل آرگن کو کورنگوال کے لیے دو اس کو تھوڑا سا سیپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آرگن ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا سائٹ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے جو اسم ٹائم یہ کہ ٹرانس پیرٹونیل اپروچ کارتے ہیں ترانس پیرٹونیل اپروچ کے اندر کن ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کہہ Zeit ساعت کو Le feather کریں سائٹ میں کر کے کبھی آپ پیچھے سے جاتے ہیں پیرٹونیم کے ان مصرز کو سائٹ کرتے ہیں اور یہ سائٹ کرتے ہیں صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ذرا ڈینجرس ہی ہوتا ہے کہ کیونکہ زیادہ سے بہت ہے میجر کہلیں کہ اٹھا اپڈومل اٹھا یہاں سے جا رہا ہے انفیر ہوئی نہ کیا وہ یہاں پڑا ہوئے ہیں آپ کے میجر آرگنز ہیں یہاں پہ لیور ہے کڈنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا سپلین ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے گال بلیڈر ہے یہ یہ لیکن یہ تھوڑا دہا ہوتا ہے تو یہاں پہ زہدہ فرنٹ پہ جا کے مطلب اس کے اندر بھی مطلب ایک طرح سے جب آپ جاتے ہیں کریئے تو پہنچ جاتے ہیں اس جگہ کے اوپر تو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہوتا ہے مطلب یہ جو سپیس ڈی جنریشن ہو رہی ہے بہت زیادہ یہاں پر اور اس کی وجہ سے جوتی ہے نرب جوتی ہے وہ پریس ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ جوتے پھر اس کے اندر بھی جس طرح آپ نے پلف کے اندر ایک طرح سے سپیسر دیا تھا تو یہاں پہ بھی آپ کٹ کرتے ہیں اس کو بھی آپ کٹ کرتے ہیں جو کہ ڈی جنریشن پاڈ ہوتا ہے اس کو کٹ کرتے ہیں اور بون کا اور جو نرف کو پریس ہو رہی ہوتی ہے اس کو آپ ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ریلیز کرتے ہیں کبھی اس کو سائیڈ مست سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح سے یہ ہے تو پہرحال اس کا مین ریزن ہے کہ جو وہ ڈیمیج پاڈ ہوتا ہے بون کا ڈی جنریشن پاڈ ہوتا ہے بون کا ٹھیک ہے اس کو آپ کٹ کرتے ہیں تو جب وہ کٹ ہوتا ہے تو نرف کے اس پر سے پریسر ریز ہوتا ہے اور پھر اسی طرح سے آپ کیج آپ انسٹ کرتے ہیں کیج انسٹ کرنے کے بعد وہ ایک طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے دو ورڈی بھی اس کو ٹھیک ہے تو ایک طرح سے سپیس بن جاتی ہے تو ایزلی آپ نرف کو جو اس نمبر کی نرف ہے اس کو آپ ایک پروٹیکٹیف سپیس دیتے ہیں اور اس کے بات وہاں پہ وہاں پہ ایک طرح سے بون گرافٹ دے دیتے ہیں تو بون گرافٹ آپ نے جو انٹیئر سپیریلی سپیس لے ہوتا ہے جو کہ آٹو بون گرافٹ ہوتا ہے یا پھر آپ وہ چپس ہیوز کرتے ہیں جب آپ اس کو یہاں سے کٹ کر رہے تھے جنڈی جنرلی بونز کو یہ آسٹر فائٹ تھے ان کو کٹ کر رہے تھے ان سے جو بون کا کہنا کی مٹریل نکلتا ہے اس کو گرافٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں اور پھر جوتے ہیں آپ اس کو لگا دیتے ہیں گرافٹ کو یہاں پر اور آپ کو اس کو پروڈیک کرنے کے نہیں ہے سکروز بھی لگانے پڑتے ہیں اور پلیٹ بھی لگانے کی بڑتے ہیں تاکہ یہ اسی پوزیشن میں اسٹیبل رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کو ہیل کرنے میں مدد کرتے ہیں گرافٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جوتے ہیں مطلب یہ ریسٹور کرتا ہے پوزیشن بہت زیادہ قوکلی اور یہ کہ جب آپ بون کرم دیتے ہیں تو وہ ہیل کرتا ہے اس کے اندر اس کو مطلب کے آپ کو مدد کرتا ہے بہت زیادہ ریکوار کرنے میں آپ کی کنڈیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ پہلے بھی آپ سے بتایا تھا کہ اس کے کچھ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے آفٹر ہیلیف آپریشن جس طرح پلیف میں ہم نے کیا تھا کہ بون بہیل ہو جانے میں اس کو ٹائم لگتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ کیئر فور رہنا پڑتا ہے کیونکہ اگر یہ اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سیریوس ہوتا ہے اور اس کے بعد بعض دفاع کوئی کمپلکیشنز بھی ہوتی ہیں اس کی ٹھیک ہے کیونکہ جس طرح سی ایس 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 بھی کر سکتا ہے یا کوئی کوڑک ہونا بھی اگر ہے تو کبھی کے بھر اگر کوئی نروف کرد ہو جائے یہاں پر تو اس کی ویسے اور بھی سمٹم لوگ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی آپ کو سنڈروم بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر باول اور بلیڈر جو تم بلکل کنٹرول جا سکتا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ بہت زیادہ کیئر فور ہونا پڑتا ہے آفٹر سرجری اور آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑھ دیئے سرجری کے بعد تکہ آپ کو ہلپ کر سکے ہی ریکووری میں تھنکیو سو باری مرچ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز شیئر دس ویڈیو تو یہ فیملی اور فرنس انشاءاللہ آپ سے بلکات ہوتی ہے دوسری آنے والی ویڈیو میں تھنکیو